رام رام کسان بھائیو میں نتن فرسے حاجیر ہوں آپ کے اپنے چینل نتن دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل کے اندر جنک اور سلفر یعنی جنک سلفیٹ کے فائدے کے بارے میں دھان کی فصل کے اندر ہمیں جنک اور سلفر کا اپیو کس سمیہ پر کرنا چاہیے کتنی دوج میں کرنا چاہیے اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور اس کی ماطرہ ہمیں یادی زیادہ ڈال دیتے ہیں تو کیا نقصان ہوں گے کم ڈالتے ہیں تو کیا نقصان ہوں گے اور کسان بھائیو اس کی کیا ڈوج رہے گی کیا قیمت رہے گی اور کتنے دن کی آوستہ پر ہمیں اس کا اپیو کننا چاہیے کمپلیٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو ملاش تک بنے رہیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری مل سکے یادی ابھی تک آپ نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سمیہ سے ملتی رہی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دھان کی فصل کے اندر آخر کار جنک اور سلفر کا اپیوگ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کسان بھائیو جس سمیہ پر نائٹروجن فاسپروز اور پوٹاس ان تینوں کی آوستہ دھان کی فصل کو سب سے زیادہ پڑتی ہے اسی طریقے سے جنک اور سلفر کی آوستہ بھی دھان کی فصل کے لیے بہت زیادہ جروری ہے دھان کی فصل ایک کم عفدی کی فصل ہے ماتر 140 سے 150 دن کے اندر یہ پکر کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایدی ہمارے کسی بھی مایکر نیوٹرنٹس کے کسی بھی سکشپوسو تتفکی یا پھر کسی خات کی کمی پڑھ جاتی ہے تو ہماری پیدوار کافی زیادہ نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی دھان کی فصل کے اندر کسی بھی تتفکی کمی نہ ہونے پائے جیسے کہ جنک کی بات چلی تھی یادی جنک کی کمی دھان کی فصل کے اندر آ جاتی ہے تو ہماری دھان کی فصل کے اندر ایک بہت بہنکر روگ ہوتا ہے جو جائے تر لگ جاتا ہے جسے بولتے ہیں کھیرہ روگ اور کھیرہ روگ جو لگتا ہے وہ دھان کی فصل کے اندر جنک کی کمی کے قارن آتا ہے تو جنک تو آپ کو ایک بار دھان کی فصل کے اندر ڈالنی پڑے گی یدی آپ کو اپنی فصل کو پونٹ ہے اچھی طریقے سے رکھنا ہے اس کنڈیسن میں بات کر لیتے ہیں سلفر کی یدی سلفر کی کمی کھیت کے اندر آئے گی تو اس سے پروڈکشن کم ہو جائے گا پیداوار کم ہو جائے گی ساتھ ساتھ ٹلڈرنگ کم ہوگی دھانے کا بھراؤ اچھی طریقے سے نہیں ہوگا اور فصل آپ کی لگتار پیلی پڑتی چلی جائے گی تو سلفر کی کمی کے قرآن یہ بھی آپ کو دکت دیکھنے کو ملے گی تو ان دونوں کے ہمیں کیا فائدہ ملے گی تو جنک سلفر ان دونوں کا ایک کومبینیشن آتا ہے جس میں جنک بھی آپ کو مل جاتی ہے اور سلفر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے 21% میں مل جائے گی 33% میں مل جائے گی اور 65% میں بھی کسان بھائیو آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو کسی کا بھی آپ اوبیوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اکیس پرسنٹ والی اور تیتیس پرسنٹ والی کی بات کرنے والے ہیں کہ کتنی ماطرہ ہمیں اس کے اندر ڈالنی ہیں یعنی ان کی ماطرہ ہم ڈال دیتے ہیں تو ایک تو ہماری فصل کے اندر جو کھیرا روگ ہوتا ہے یہ بلکل نہیں لگے گا ٹلڈنگ ہماری فصل جو ہے سرو سے ہی لے کر کے چلے گی کلے اچھی طریقے سے منائے گی اور ہماری فصل کی جو پیداوار ہوگی کسان بھائیو وہ بھی کافی ساندار اور اچھی ہو کر کے چلے گی تو اب بات کرتے ہیں اکیس پرسنٹ والی جو ہماری جنگ سلفیٹ آتی ہے اس کا اپیوگ میں کس سمیہ پر کرنا ہے تو جیسے ہی مان لیجی آج آپ نے دھان کی روپائی کر دی دھان کی روپائی کرنے کے لگ بھگ ایک سے دو دن کے بعد آپ جنگ سلفیٹ کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور جیدی آپ چاہیں تو دھان کی روپائی کرنے سے ایک دن پہلے یا پھر دو سے چار گھنٹے پہلے بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ دھان لگائیں جب تک دھان جو ہے جڑ اچھے سے نہ پکڑ لے تب تک آپ کو اسے نہیں ڈالنا چاہیے تو دھان کی لگائی کے تین چار دن بعد بھی اگر اس سے ڈالیں گے تب بھی اچھے ریلٹ آپ کو نکال کر کے دے گی اس کی جو ماتر آپ کو لینی ہے وہ آٹھ کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو لینی ہے اکیس پرشنٹ والی کی بات کر لیتے ہیں تیتیس والی کی تو تیتیس والی کی ماتر آپ لیں گے چار سے پانچ کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ لیں گے تو بیسٹ ریلٹ یہ نکال کر کے آپ کو دے گا ایک بات کا آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کبھی بھی ڈی اے پی ہو یا پھر ایس ایس پی ہو ان کے ساتھ آپ کو جنگ سلفیڈ کو ملا کر کے اپیوگ نہیں کرنا ہے کیونکہ جدی آپ ان کے ساتھ ملا کر کے اپیوگ کریں گے تو آپ کو صرف نقصان دیکھنے کو ملے گا کوئی بھی فائدہ کسان بھائی جو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس بارک سی بات کا آپ کو دھیان دینا ہے اور کھیت کے اندر نمی بنا کر کر رکھیں پانی چلا کر کر رکھیں جس سے کی اور بھی اچھے چیر ریلٹ کسان بھائی جو آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو آپ سے ائر بھی کر سکتے ہیں